السلام علیکم ویلکم ٹو مان رائے کمپیوٹر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر رہ کر کام کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اپنے فیملی کے لیے تو اس کے اوپر وہ مختلف ٹیکسز پی کرتے ہیں تو یہاں پر آج میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ آپ کے لیے اتنی اچھی خبر ہے شاید آپ میں سے اکثر ان کو نہ بتاؤ کہ یہ چیز آپ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کرتے تو آپ کو کرنی چاہیے تو ہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ہر اوورسیز پاکستانی کو یہ ٹیکس ریٹرن دیکھنی چاہیے اور اس کے بینیفٹس کا اس کو لازمی پتا ہونا چاہیے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ باہر سے پیسہ بھیج رہے ہیں اور پاکستان میں آپ کا کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے تو آپ جب پیسے بھیجتے ہیں تو وہ پیسے نکلوانے کے لیے آپ کو کچھ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے یہاں پر سیل دیا ہوا ہے مثال کے طور پر میں اندازہ کے مطابق ایک جو ہے وہ اگزیمپل لے رہا ہوں تو اگزیمپل آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ یہ کیا آپ کے لیے گوڈ نیوز کیا ہے اس میں آپ کو فیدہ کیا ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر آپ کا ایک بینک ہے بینک کے اندر آپ نے پورے سال میں پندرہ لاکھ روپے جو ہے وہ سینڈ کی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے جو ٹیکس دیا ہے وہ تقریبا جو آپ کا مطلب ویدھولڈنگ ٹیکس آپ کو پڑا ہے ویڈرال کا جو ٹیکس آپ کو یہاں پر پڑا ہے تو وہ مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پڑا ہے دس ہزار روپے یہاں پر کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ کوئی ٹرانزیکشنز کی ہیں بینکنگ کی آپ نے کسی دوسرے کو جو ہے وہ پیسے سینڈ کی ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر درج کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا کون سا اکاؤنٹ ہے وہ لکھ لیتے ہیں ہوگے کرتے ہیں آپ نے یہاں پر پانچ لاکھ کی ٹرانزیکشنز کی ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کو کچھ ٹیکس پڑا ہے تو وہ آپ یہاں پر لکھ لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے گاڑی لی ہے اس کی ریجسریشن کے اوپر آپ نے کوئی فی دی ہے تو وہ آپ یہاں پر درج کرتے ہیں اور اسی طرح آپ نے اگر کوئی ٹرانسفر فی آپ نے موٹر ویہیکل کو ٹرانسفر کیا ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی ٹیکس دیا ہے تو وہ آپ یہاں پر درج کرتے ہیں اسی طرح آپ نے ٹیلی فون جو بل ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس دیا تو وہ آپ یہاں پر درج کرتے ہیں اسی طرح آپ کا انٹرنیٹ کا کوئی بل لے تو وہ آپ یہاں پر درج کرتے ہیں اسی طرح یہ ایک مکمل جو سیکشن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل ایک سیکشن دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ آپ جب درج کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فیدہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ کا ٹوٹل جو ٹیکس ہے یہ پندرہ ہزار روپے بنا ہے پندرہ ہزار روپے ٹیکس آپ کا سلانہ جو آپ نے مختلف مد میں جو ہے وہ دیا ہے تو یہ ٹیکس آپ کا ری فنڈیبل ٹیکس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باہر سے آپ کی انکم ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس جو ہے وہ آپ کو نہیں دینا پڑتا وہ آپ جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں ایف بی آر سے وہ ٹیکس آپ کو واپس جتنی بھی اماؤنٹ آپ نے ٹیکس کی مد میں دی ہے وہ ٹیکس آپ کو واپس مل سکتا ہے اگر آپ ایف بی آر انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ سممیٹ کرتے ہیں اگر آپ سممیٹ ہی نہیں کرتے یا آپ فائلر ہی نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے پھر آپ اسے فیدہ نہیں اٹھا سکتے تو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لئے یہ گوڈ نیوز ہے جن کو پتا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے جن کو نہیں پتا وہ آپ کو فائلر کریں اور اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ہر سال لازمی سممیٹ کیا کریں تاکہ ان کو جو یہ مختلف ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے تو وہ ٹیکس جو ہے اس کی وہ چھوٹ حاصل کر سکیں اور وہ ٹیکس جو انہوں نے پے کیا پورے سال میں وہ اپنا ٹیکس جو ہے اس کی رقم جو ہے وہ واپس کلیم کر سکیں تو یہ بینیفٹ ہے اور میرے خیال میں تو یہ تقریباً یہ کم سے کم جو ٹیکس آپ کا ایک نرمل بندے کا جو ٹیکس ہے جس کی بہت کم تنخواہ ہے اس کی میں اگر بات کروں تو یہ تقریباً ٹیکس جو ہے وہ پچاس زار روپے سے اوپر بن جاتا ہے ایک سال کا اس لحاظ سے اگر ہم یہ ساری چیزیں درج کر کے دیکھیں تو یہ ٹیکس جو ہے وہ چالیس پچاس زار تک بن جاتا ہے تو یہ چالیس پچاس زار روپے جو آپ کو ٹیکس کی مد میں دینا پڑ رہا ہے یہ اپنا آپ واپس لے سکتے ہیں اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو فائلر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو یہاں پر موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکھ ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ آپ کو فائلر بنائیں اور آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں اور جو ٹیکس آپ کا ری فانڈیبل ٹیکس ہے اس کو آپ جو ہے وہ کلیم کریں ایف بی آر سے وہ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ ری فانڈیبل کر دے گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ